اسلام علیکم پروگرام مقتصد کے ساتھ میں ہوں مبین خان آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سال دوہزار اٹھارہ پاکستان کی معیشت کے ادبار سے کیسا رہا اس کے علاوہ پروگرام میں بات کریں گے کہ دوست ممالک سے ملنے والے پیکجز کے باوجود اس کے اثرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے اس کے علاوہ پروگرام میں بات کریں گے کہ بے نامی ایکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے ہمارے بینکنگ سسٹم میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایکسپیرٹ اپینین کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وکار مسود خان صاحب اسلام علیکم صاحب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے آپ شروع کرتے ہیں صرف بینامی ایکاؤنٹس کا بڑا ایک جو ہے واویلہ ہے شور ہے کچھ اتک شاید جائز بھی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں فلوہ کہاں پہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں کوئی خرابیاں ہیں اور اگر یہ ایکاؤنٹس جن کے حوالے سے اتنی باتچیت ہو رہی ہے ایماؤنٹ کا تائین تو یقینا نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قطع نظر اس کیس کے کیونکہ یہ بہت اس بات کا غوغہ ہے کہ بینامی ایکاؤنٹس نکل رہے ہیں تو میں یہ اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بینامی ایکاؤنٹس کا سراغ بھی جو ہے نا اس سسٹم سے نکل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایم ایل سی ایف ٹی انٹی منی رالرنگ ان کاؤنٹرنگ فائننسنگ فر ٹیرریزم یہ جو نظام ہے اگر آپ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی دیکھیں تو وہ کہتا ہے سورس رپورٹ ان ایس ٹی آر اس ٹی آر اس سپیشنس ٹرانزیکشن رپورٹ یہ اس ٹی آر اے ایم ایل کے ذریعے جاری ہوتی ہے تو اے ایم ایل نے جاری کی کہ بھئی کچھ ایکاؤنٹس میں یہ چیز آ رہی ہے اور اس کی دیکھا جائے اس پہ ایف آئی آر وغیرہ کارٹی اور ایف آئی آگے چلا چلے یہ کابل اتبینان ہے لیکن جس آسانی کے ساتھ بینامی ایکاؤنٹس کھلے ہیں حتی کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اس وقت رہے بھی نہیں یا یہ کہ بہت ہی معمولی وسائل کے حامل لوگوں کے پاس کوئی کلفی والا کلفی والا چائے والا تو اس میں ایک چیز کہلاتی ہے نو یور کسٹومر کی وائی سی اس کا مطلب یہ ہے کہ کی وائی سی یہاں پر بڑا کمزور تھا میں دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ ایک چوری تو ایسی ہوتی ہے نا کہ گھر کے اندر سے آپ کو چوری کروا دی گئی تو یقیناً اگر بینک اس کے اندر شریک رہے ہیں تب تو پھر بطلب کسٹی قسم کا کی وائی سی جو ہے نا کام نہیں کرتا اور بینکرز کو پکڑا پکڑا جانا چاہیے اور پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کیسے کھول دیا لیکن کی وائی سی کی جو ریکوارمنٹ سے بڑی سخت ہیں اچھا اب مزید اس میں جو استحقام آ رہا ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک اگلے سال جون تک اس نے کہا ہے کہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں جو کئی دسیوں ملین اکاؤنٹس ہیں وہ سب کے سب بائیو میٹرک ویریفائیڈ ہوں گے تو اب آج تو آپ کھول نہیں سکتے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بغیر لیکن ماضی میں جو کھلے ہوئے ہیں ان کا ایک پروسس ہے وقت لگے گا اس میں تو وہ جون تک ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے اس کام کی وجہ سے بھی اس کی طرف توجہ ہوئی ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی یہ پورا نظام بینکنگ کا اس کو اے ایم ایل سی ایف ٹی کی خاطر اس کی تثیر وغیرہ کا عمل جو ہے وہ جاری تھا اس میں اب تیزی کر دی ہیں اور سٹیٹ بینک نے کہا ہے جون تک سارے کے سارے جو ہے نا یہ اکاؤنٹس یہ بائیو میٹرک ویریفائڈ ہوں گے پھر تو آپ بے نامی نہیں کہsın اور بس آخری بات میں ساتھ چلو اور یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں ہم نے بینامی ٹرانزیکشنز کے خلاف قانون بنایا دو ہزار سولہ کے دو ہزار سولہ میں جی اور اس قانون کے تحت بینامی آج بینامی جو ہے نا وہ آہ قانونی طور پر جرم نہیں ہے اور آپ نے ایک آت کیس کے اندر سنا بھی کہ بہت ہی آہ نامور شخصیت جو ہیں ان کے جو بینامی اکاؤنٹس وغیرہ تھے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں پکڑ دکڑ نہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بینامی کو آہ غیر قانونی قرار دینے کا کوئی قانونی تھا اب وہ ہے اب لیکن اس کو میں ہی ایف بی آر کے ساتھ مل کر ہم نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا لیکن بدقسمتی سے دو سال ہو گئے ہیں اس کے تحت جو رولز بننے ہیں اور اس کے تحت جو خصوصی عدالتیں بننی ہیں جس کے اندر ہوں گے وہ یہ کام کریں گے وہ ابھی تک زمین پر آئے نہیں ہیں تو لہٰذا آج اگر یہ سب بینامی مل بھی رہے ہیں آپ کو تو اس میں میں بڑے احتیاط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی مشغافیاں نکلیں گی لیکن اگر وہ قانون ہوتا اور آج کے بعد بینامیاں جو ہیں نا وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی اور آپ بحق کے سرکار ضبط ہوں گی اللہ یہ کہ ان کے اوپر ٹیکس کی ادائیگیاں ہوں اور لوگ اپنا اس کے ذرائع جو ہیں ان کی نشاندہ ہی کریں بلکہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپوزیشن تو کیونکہ زیادہ تر ابھی جو نام آئے ہیں وہ سیاسی لوگوں کے زیادہ آ رہے ہیں سارا ڈالا جا رہا ہے بوجھ حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس پہ زیادہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ سارا حکومتی اقدامات ہیں یا ہمارا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بینکنگ سسٹم بھی اپنے ریفارمز کی طرف آگے بڑھڑا ہے بڑھڑا ہے اور وہیں سے شروع ہوا ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس کی خبر دینے والا جو ہے ہمارا نظامی ہے تو حکومت کا اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سچ اتنا رول نہیں ہے جتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ایک تو دیکھیں یہاں پر جو لوگ کچھ اپنا داد وصول کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے محلت بھی اتنی کی ہو لیکن یہ تو ایک سیاسی عمل ہے نا اس سے قطع نظر ہم بات کر رہے ہیں تقنیقی طور کے اوپر ٹھیک ہے اور قانونی طور پر کہاں کھڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے مزید کوئی سوالات کریں گے ہمارے ساتھ پر ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مقتصر ڈاکٹر وکار مسود خان صاحب ہمارے ساتھ پرگیم میں موجود ہے سر نیکس کوئیسن پر آتا ہوں یہ جو دوست ممالک سے پیکجز ہمیں مل رہے ہیں کچھ دن پہلے یو ای کی طرف سے بھی تین ارب ڈالر کے پیکجز کا اعلان ہوا ہے پوزیشن کی ایک تنقید ہے جو کچھ عد تک میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو پیکج جو بھی اماؤنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے اثرات عام آدمی تک ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے اس پہ کیا کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک معیشت ادم استحکام کا شکار ہے استحکام نہیں آیا اور کیونکہ استحکام نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے یقینی ہر طرف تاری ہے اور لوگ معاشی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہوئے احتیاط سے کام لے رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ اوٹ کس کرمٹ پیٹے گا تو اس وجہ سے اثرات اس کے ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے کام مکمل کیا نہیں اگر آج کوئی کہے میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر صاحب ایک دوسرے پروگرام میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ سب جو ہے ایک خاص پورے بہترین پروگرام کے تحت آگے بڑھنا ہے میں نے کہا بھی اس پروگرام کی کوئی تحریراً ایک لائنی ہمارے پاس آتی کہ ہم بھی اس کا اندازہ لگا دیں دیکھ بھی یہ کیا گیم پلائن ہے اور ان کے حق میں بات کرتے ہیں تو ان کے حق میں بات کرتے ہیں آپ تک آپ دیکھیں نہ وزیر آزم کی طرف سے اور نہ وزیر خزانہ کی طرف سے یا کسی اور تحریراً کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ کو خصوصاً معیشت کے حوالے سے اگر وہ تحریر ہوتی تو پھر ہم بیٹھ کر اس پر سرماری کرتے نا صحیح ہے اور تعریف بھی کرتے اور تنقید بھی کرتے ان کے لئے کام بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن مطلب ابھی آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو آپ کے پاس کچھ ہو تو ہو سکتا ہے میں اپنی لائنی کو دور کر لوں نہیں نہیں بزاہر تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے میں سمجھ رہا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب منی وزیٹ آ رہا تھا تو ایک تحریری تقریر کر دیں گے وزیر خزانہ صاحب انہوں نے نہیں کی اس وقت کو جانے دیا حنکہ وہ وقت تھا کہ آپ پورا ایک جائزہ پیش کرتے کہ میں نے کیا چیز وراست میں پائی ہے کن مسائل سے میں نبردازمہ ہوں گا اور یہ یہ اہداف ہیں اور یہ یہ میری حکمت عملی ہیں کوئی چیز نہیں ہے اور آج اس کو بھی وہ اکتوبر کا شروع تھا آج تین مہینے اور نکل گئے تو یہ جو بے یقینی جب تک ختم نہیں ہوگی اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف موخر کر رہے ہیں آپ اپنے اس دن کو جو کہ آپ بہرحال آپ کو سامنا کرنا پڑے گا سامنا کرنا بلکل کیونکہ آپ دیکھ لیجئے وہ بلین ڈالر آئے وہ ختم ہو رہے ایک اور بلین ڈالر آئے آپ اس میں ابھی آپ مجھے شاید بتا رہے تھے جی جی وہ کافی ریزیف کی فیگر کہ وہ میرے ساتھ کے اس میں آ چکا ہے تو ایسے آپ بارہ لیا یہ جنات وہ بارہ کے بارہ جو ہیں وہ صرف اس کا ایک پھایا لگانے کی بات ہے زخم کے اوپر زخم کا جو بھرنا ہے وہ اس سے نہیں ہوگا تو میری یہی عرض ہے کہ اس وجہ سے ابھی اثرات کیونکہ دیکھیں ایک ہماگیر مربوط آپ کو پروگرام چاہیے یہ صرف ایک اپنے خزانے میں چند پیسے ڈالنے کی بات نہیں ہے آپ نے اپنا وجہ دیکھنا ہے اسے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اب تک جو اتنا کچھ کرنے کے بعد پانچ مہینے کی ایکسپورٹس ون پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ بڑی ہیں ون پوائنٹ ٹو نائن کچھ بھی نہیں ہے اور اس مہینے جو تھی وہ چھے ساڑھے چھے مہین پرسنٹ نیگیٹیو تھی با مقاملت نومبر لاسٹ یئر لاسٹ یئر کے تو جناب علی میری گزارش یہ ہے اور اگر وہ بچارے ہمارے پاکستانی جنہوں نے ایک بلین ڈالر زیادہ ریمٹنسز دیدی ہیں سلام ان لوگوں کو اور یقیناً وہ خان صاحب کی جو بھی ان سے گزارش تھی درخواست تھی اس کے جواب میں یہ بھیج رہا ہوں گے لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہماری پالیسی نے تو ابھی تک کچھ نہیں ہلایا تو آپ کی بات درست ہے کہ پیکجز تو ہیں اس کے اثرات نظر نہیں ہیں اثرات نظر نہیں ہیں حکومت بار بار ایک بات کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی معاشی اعتبار سے جو حالات کا سامنا ہے اس کی ذمہ دار ماضی کی حکومت ہے اس پہ میں آپ کو پوائنٹ او پیو لوں گا ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں موقت سے ڈاکٹر وکار محسوس صاحب ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں اسی سوال پر ایک کنفیوزن ہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام برائیاں تمام ناکامیاں تمام مسائل آپ ان کے خاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ کا دامن صاف ہے جب آپ ان دفاتر کے اندر آئے ہیں لیکن سر اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گئے ہیں عوام نے ان کو مسترد کر دیا اسی وجہ سے مسترد کر دیا کہ ان کی پولیسیز ناکام ان کی جو بھی کچھ تھی وہ کامیاب نہیں آپ کو منتخب کیا آپ کو ذمہ داری ڈالی ہے اب اس کا دیکھیں بس ٹھیک ہے شروع کے اندر آپ رو نہ رو سکتے ہیں لیکن آج آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس گھر کو سمارنا ہے آپ نے اس گھر کو جو ہے اگر اس کے اندر بیچینی اور استراب ہے آپ نے دور کرنا ہے تو آپ اپنے اپنی پولیسیز بنائیں لے کر آئیں اگر اب دیکھیں مجھے تو یہ بنیادی پولیسی میکرز اور عام تجزیہ نگار جو ہیں ان کے درمیان میں یہ خلیص پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی کر کیا رہے ہو دکھاؤ تو سہی بتاؤ تو سہی کیا ہے آپ بھی مجھے بتا دیجئے یہ دونوں طرف دونوں جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ آ رہے ہیں حکومتی دعوے اپنی طرف لیکن جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کی عبزرویشنز اور ریزرویشنز ان کی اپنی طرف یہی ہے نا لیکن ایک بڑا ایک امپورٹن سوال یہ بھی آتے سر ریزروز کے حوالے سے کہ دوہزار سولہ میں پی ایم ایل این والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ریزروز جو ہمارے تاریخ کی بلند ترین سطح پر گئے تو یہ واپس کیسے گرے صرف پہلے انہوں نے گرایا نا انہوں نے گرایا انہوں نے جو ہے وہ جو نظریں ہونی چاہیے محیشت کے اوپر وہ ہٹا لی اس عدم توجہی سے اس غیر ذمہ دارانہ معاشی جو انہوں نے منجمنٹ کی دو افرادی کو میں کہتا ہوں عباسی صاحب اور محترم مفتہ اسمائل صاحب انہوں نے چھوڑ دی دیکھیں وہ تو جاتے ہوئے جو ہے ٹیکس بریک دے کے چلے گئے ڈیڑو سو ارب روپے کا کوئی دنیا کے پردے پہ مجھے دکھا دیجئے ٹرمپ نے ایسا کیا ہے اتنا بڑا ٹیکس بریک دیا ہے اور لوگ اپسٹ اپنا پیٹ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا خسارہ جو ہے ان کا خسارہ ایک ٹریلین ڈالر ایک ٹریلین ڈالر سالانت تک پہنچ گیا ہے امریکہ میں یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی مہاں تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہوتا تھا تم پھر مل کے بیٹھ جاتے تھے کہتے تھے ایر اس کو دس سال کے اندر لاو پلان اس کا کرو وہ سیکویسٹر وغیرہ پہلے اوبامہ کی دنوں میں تیہ ہوئے تو وہ سب ختم ہو رہے ہیں وہ توڑ دی ہیں وہ ساری چیزیں صحیح اور اب جو ہے وہ ان کا ڈیفیسٹ جو ہے اس وہ کہتے ہیں نا ویک بس ان کو ختم چھکا لگا دیا اس کو چھکا لگا دیا آوٹ او ویک یہ پرگرم سر ہمارا دوہزار اٹھارہ کا لاس پرگرم ہم کر رہے ہیں اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ کا اگر آپ راؤنڈ اپ کریں پاکستانی معیشت کا تو کیا کہیں گے کہ کہاں کچھ بہتری نظر آئی اور کہاں پہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت دیکھ رہے ہیں آپ ایک تو یہ میں آپ سے ارز کروں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ایک خاص بات دوہزار اٹھارہ کی معاشی حوالے سے بتائیں تو میں کہوں گا کہ یہ سال جو ہے اس کو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہاں پر ایکنومک منیجمنٹ جو ہے نا وہ تقریباً ناپیت تھی صحیح لوگوں کی نظریں نہیں تھی تو اس لحاظ سے تو یہ برا سال ہے لیکن اس کا آدھا حصہ جو ہے اس کے اندر گروت ہوئی ہے بہت اچھی گروت ہوئی ہے اب یہ جو اگلا آدھا حصہ ہے اس کے اندر آثار یہ ہے کہ وہ گروت کم ہو رہی ہے ہمارے پاس چار مہینے کا ڈیٹا ہے آم آؤپٹ کا اور وہ بتا رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نیگٹیو گروت ہے چار مہینے کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہ کیسے پورا ہوگا کہاں جائے گا اگر آپ کا لارج سکیل منفیکشرنگ کے اندر کوئی گروت نہیں ہوتی تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک ایک آپ کی آپ کے انویسمنٹ کے بھی حوالے سے آپ کے روزگار کے حوالے سے اور جی ڈی پی کے حوالے سے یہ بری خبر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں حانکہ ایک یہ بھی دیکھا جائے کہ دو ہزار اٹھارہ کافی عظیم و شان تبدیلیوں کا سال بھی مطلب انہیں ایک حکومت کی تبدیلی کا سال مدد ختم ہوئی پھر عبوری حکومت آئی اور پھر نئی حکومت آئی تو یہ بھی جو ہے ایک بنیاد ہو سکتا ہے اس بات کی کہ بھئی کیوں معاشیت معاشی معیشت جو ہے وہ اس کے اوپر نظریں نہیں ہوئیں لوگ انتخابات کی تیاریوں میں لگے رہے ہیں یا یہ کہ جو لوگ آفس میں پہلے چھے مہینے میں تھے انہوں نے زیادہ خیال اس کا کیا کہ بھئی الیکٹوریٹ ہمیں کس طریقے سے پہ تین مختلف سکول آف تھارٹس کے جو حکومت نے آئی ہیں اور وہ جو بے عملی رہی اس کی وجہ سے فیٹے فغیرہ کے مسائل شروع ہوئے جی والا ایک نیا ہمارے پر بھو جان کے کھڑا ہو گیا لیکن ایک بات پس میں کہتا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ شاید اس وجہ سے بھی یاد رکھا جائے کہ امریکہ طالبان افغانستان کے اندر ناقابل یقین تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر اس امید کے ساتھ کہ دو ہزار انیس معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے مضبط ثابت ہو مجھے اور ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ